یہی معاملہ اس عورت کے ساتھ ہوا جو خاتون اچھرا میں گئی حلوہ لکھا ہوا ہے حلو زندگی کچھ اس طرح کا ہے جس کا مطلب ہے بڑی پیاری زندگی تو اس حلوے کی بنیاد پر آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تو ایک حادثہ ہے حادثے کے بعد جو سانحہ ہوتا ہوتا بچا ہے اور اس سانحے سے بھی جو بڑا سانحہ ہے یہ عورت معافی مانگ رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ جن لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر معافی مانگ رہی ہے وہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دیں اور بھائی کسی اس کی معافی آپ نے تو کوئی توہین بھی نہیں کی آپ نے تو کوئی اس طرح کا کوئی جرم بھی نہیں کیا جس کے آپ مرتقی بھوئیوں اور یہ جو ایک صاحب ساتھ کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا آپ نے کیوں معاف کیا بھائی یہ کیا کیا تھا انہوں نے اور آپ کو نوتے ہیں معافی دینے والے یور آتھارٹی مطلب یہ کس طرف یہ ہمارے معاملہ جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے یہ جو ساتھ بٹھائے ہوئے لوگ ہیں جو اس سے معافی منگوا رہے ہیں اور خود بھی ایک شخص کہہ رہا ہے اس کو ہم نے معاف کر دیا ہے یہ لوگ کون ہیں ان کی نشاندہی ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے آپ نے کچھ کیا ہو تو اس کی معافی بنتی ہے جب کچھ نہیں کیا آپ اس کی معافی مانگ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسے حجوم میں موجود ہیں جو مذہبی جنونوں کا ہے اور اگر آپ ان کیس ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ان کی بات کو اسی طریقے سے نہیں کہتے جو وہ سننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو پیچھے سے ناروں کی آواز آ رہی ہے کہ گستاخر رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ اور بھائی آپ لوگ ٹھیک ہے یہ آپ کے جذبات کی قدر ہے لیکن دیکھ تو لیں جذبات جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے بھی یا نہیں جو وہ اردی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے خود نہیں پتا تو کوئی پانچ سات دس اور بھی تو وہاں پر سمجھدار لوگ ہوں گے آپ انہیں سے پوچھ لیں اور حجوم اکٹھا ہو گیا اور سارے مطلب پاکستان میں کوئی بندہ آسمان کی طرف یوں دیکھ رہا ہو نا تو بیس لوگوں کا حجوم اس کے اردگرد اکٹھا ہو جاتا ہے وہ بھی اوپر دیکھنے لگ جاتے ہیں شاید پتہ نہیں اوپر سے کوئی کلچے گرنے ہیں تلوں والے مطلب آج جو ہوا ہے نا اگر یہ اے ایس پی یہاں پر موجود نہ ہوتی تو یہ ایک ایک بہت بڑی جگہ سائی ہونی تھی اور ایک ایک ناحق جان جانی تھی اس پر اداروں کو جو ہے خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے موسیقی